اہم خبر شامل کریں سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستیں ناملنے کے خلاف درخواогод پر پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا مارچ کو پشاورہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے متافق کا طور پر سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستیں ناملنے کے خلاف درخواست کو چودہ مسرد کر دیا تھا سپریم کورٹ کا پاکستان میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر اپیل پر سماد ہوئی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس محمد المحضر شامل تھے اور جسٹس ازر من اللہ بر مشتمل تین رکنی بینچ نے سماد کی ہے سماد کے آغاز پر وفاقی حکومت نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استعداہ کر دی وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایٹرنی جرنل آمیر احمان نے کہا کہ اپیل لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے لیکن عدالت نے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا مخصوص نشستوں پر نامزد خواتین یا ارکان اسمبلی کی جانب سے بھی بینچ پر اعتراض کر دیا گیا ہمیں عوامی منڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ کہنا تھا جسٹس منصور کا جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشال نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین کی سکیم ہی یہ ہے کہ منڈیٹ کا احترام کیا جائے جس پر وکیل نے کہا کہ سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے اہم خبر سے آگاہ کریں سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں ناملنے کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر اپیل پر سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اتھر من اللہ پر مشتمل تین رکنی بینچ نے کی سماعت کے آغاز پر افاق حکومت نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استعداہ کر دی